اسلام علیکم اکثر اوقات ہمیں اسمان پر وائٹ کلر کی لکیریں بنتی ہوئی دیکھتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لکیریں کیوں بنتی ہیں؟ یہ لکیریں ہوائی جہاز یعنی ایرو پلین کے پچھلے حصے سے نکلتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی ایرو پلین کو اسمان میں ایسی لکیریں چھوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے لکیریں تو دیکھی ہوں گی مگر پلین نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان لکیروں کے بننے کی پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسمان میں دکھائی دنے والی ان لائنس کو انگلیش میں کانٹریلز کہتے ہیں اب جان لیتے ہیں کہ کانٹریلز بنتے کیوں ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں پلینز کے پیچھے کانٹریلز نہیں دکھائی دیتے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کانٹریلز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پلین کم سے کم چھبیس ہزار فیٹ کی انچائی پر اڑ رہا ہو دراصل جتنا ہم اسمان پر اوپر کی جانب بڑھتے جاتے ہیں ایٹموسفیرک پریشر کم ہوتا جاتا ہے اور ساتھ ہی ٹیمپریچر بھی ڈیکلیس ہوتا جاتا ہے اور تقریباً چھبیس ہزار فیٹ کی انچائی پر ہوا کافی تھن اور تھنڈی ہونے لگتی ہے کیونکہ اس ایٹموسفیرک پر تیمپریچر قریب مائنس 40 ڈگری سیلسیس کے لگ بگ ہوتا ہے اب دوسری طرف ہم اگر پلین کی بات کریں تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پلین کی جیٹ انجن کے فیول کو برن کرنے کے لیے اکسیجن ضروری ہوتا ہے اس اکسیجن کو پورا کرنے کے لیے انجن ایر کو سک کر کے برن کرتا ہے اور بدلے میں اگزاوشٹ گیس کو پلین کے بیک سائٹ سے باہر نکالتا ہے یاد رہے کہ پلین کی انجن سے نکلنے والا یہ اگزاوشٹ کافی گرم ہوتا ہے اور اس کے اندر وارٹر ویپرز بھی پائی جاتے ہیں اب جب پلین سے نکلنے والا ہات اگزاوشٹ کولڈ ایٹموسفیر سے ملتا ہے تو اگزاوشٹ میں پائی جانے والے وارٹر ویپرز چھوٹے چھوٹے آئس کریسٹلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو ہمیں پلین کے پیچھے ایک لمبی سی لائن کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں جنہیں ہم کانٹریلز بھی کہتے ہیں اب جب ہم سردیوں میں صبح کے وقت اگزیل کرتے ہیں تو ہمارے موہ سے دھوا نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو گرمیوں میں یا نارمل ٹیمپریچر میں نہیں ہوتا دراصل وہاں پر بھی سیم فنانہ ہوتا ہے ویلیس پر پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے آج کیلئے اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ موسیقی